اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے تاجش شریع علیہ الرحمنہ کا ایک مشہور زمانہ شیر ہے جو مجھے بہت پسند ہے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اور وہ شیر کیا ہے وہ ایک دعا ہے ہمارے تاجش شریع فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے دھری جنت حبا کر دے نبی مختارے کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے نبی مختارے کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے اور سوالی جسدر کا ہر ولی ہے ابھی شاہد صاحب قبلہ مولا کائنات کے تعلق سے پڑھ رہے تھے صرف ایک شیر کہ سوالی جسدر کا ہر ولی ہے سوالی جسدر کا ہر ولی ہے وہ علی ہے ہاں وہ علی ہے ہاں وہ علی ہے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا سیدھا سادھا مفہوم تو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تجھے اس کی جزا ملے گی تو ذرہ برابر برائی کرے گا تجھے اس کی سزا ملے گی ہے نا لیکن مسلمانوں دور حاضرہ میں ہم نیکیوں سے دور ہوتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے قدم قدم پر نیکیاں رکھیں اچھے گمان کرنے پر بھی نیکیاں رکھیں اچھی سوچ رکھنے پر نیکیاں نیکیاں رکھیں ہمارا یہ مذہب کہ جو مذہب اگر بندہ اچھا سوچے تو نیکیاں دے دے بندہ اچھا کرے تو نیکیاں دے دے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مذہب اسلام نے جہاں سوچنے تک پر ہماری فکر تک پر ہم کو نیکیاں دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نیکیوں سے دور ہوتے جائے ہے نا آپ دیکھئے مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لیجئے اس پر نیکی ہے آپ سوچ لیجئے کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گا اس پر نیکی ہے ہے نا صرف ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے صرف سوچا ہے آپ نے سوچا میں مدینہ پاک جاؤں گا سرکار کے روزے اقدس کی زیارت کروں گا نیکی ہے ہے نا تو صرف آپ سوچتے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام اس پر ہم کو نیکیاں دیتا ہے نا جبکہ اسلام نے برائی کے سوچنے پر گناہ نہیں لکھا گناہ نہیں لکھا ہے نا اگر بندہ سوچتا ہے کہ چوری کریں گے تو جب تک وہ چوری کر نہیں لیتا تب تک اس کے نامائے آمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے پربردگارِ عالم میں نے علواہِ توریت میں ایک امت کا ذکر پایا جو امت نیکی کا ارادہ کرے گی اور اس کے نامائے آمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی ایک نیکی لکھ دی جائے گی صرف نیکی کا ارادہ کرے گی ایک نیکی لکھ دی جائے گی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں آج ہمارے کہاں کیا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں ہمارے مسلمانوں کا حال ہمارے کہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں چوراہے پہ بیٹھے ان کی برائی ان کی غیبت ان کے بارے میں یہ کہہ رہے انہیں بدنام کر رہے ہے نا آج یہی ہوتا ہے آج آزان ہو رہی ہم چوراہوں پہ بیٹھے ہیں موں میں مسانہ بھرا ہوا ہے ہم تھٹھے بازیاں کر رہے ہیں مسجد سے معزن بکار رہا ہے ہمارے راستے سے ہمارے علماء گزر رہے ہیں ہمارے مسلمان تبقہ اپنے علماء کی تعظیم نہ کر کے بلکہ اس کے سامنے خہش گالیاں دے رہا ہے ہے نا ہے نا یہ سب ہمارے ہمارے کیاں آج کل ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم دن میں چوراہے کے ہوتلوں پہ بیٹھے وہاں چائے پی ان کی غیبت ان کی چغلیاں کی ان کو بدنام کیا ان کو بدنام کیا اس کے بعد شام کو گھر آئے اور گھر آنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو پھر بی بی سے کہا جانتی ہو وہ فنا رشتے دار ہے وہ اتنا برا ہے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اور اس کے بعد سو جاتا لیکن جانتے ہو مسلمان غیروں کا کیا طریقہ ہے غیر دن بھر میں ہنت کرتے ہیں وہ ان کی چغلی ان کی غیبت میں نہیں پڑے رہتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے وہ آفس گئے آفس سے واپس آئے وہ گھر میں رہے اور اس کے بعد جب بستر پر لیٹنے لگے تو بی بی سے کہا کہ میرے بچے کو صبح جلدے اٹھا دینا اس کو ٹیوشن جانا اس کو اسکول جانا ہے ہے نا ہم نے کیا کہا فلاں ہمارا رشتہ دار فلاں رشتہ دار ایسا ہے فلاں رشتہ دار ویسا ہے سو رہے ہیں نہیں معلوم کہ میری صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی لیکن لوگوں کی چغلیاں غیبتیں کر کے سو رہے ہیں جبکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ بی بی سے کہتا کہ اے میری بی بی صبح فجر کی آزان ہو ہمیں بھی اٹھانا میرے بیٹے کو بھی اٹھانا ہم بھی نماز پڑھنے جائیں گے میرا بیٹا بھی نماز پڑھنے جائے گا اور اس کے بعد میرا بیٹا کوچنگ جائے گا اسکول جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات یہ ہونا چاہیے تھے ہے نا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آج ہم یہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ کے صدائیں تو بلند کر لیتے لیکن آپ جانتے ہیں صحابہ کا عشق جانتے ہیں صحابہ کا عشق کیا تھا ایک صحابی لال رنگ کا کپڑا پہن کر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر آئے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور پھیر لیا صحابی تھے سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لال رنگ کا کپڑا مجھ پر اچھا نہ لگا فوراں گھر گئے اور اس کے بعد کپڑا بدل کر تھوڑی دیر کے بعد حاضر آئے اب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی طرف نظر فرماتے اور مسکراتے ہیں دوسرے صحابہ ارز کرتے ہیں ان صحابی سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابی تم نے اس کپڑے کا کیا کیا وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جلا دیا صحابہ کہتے ہیں اے صحابی اس کو اپنی بی بی کو دے رہتے وہ صحابی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ کا رسول پسند نہ فرمائے وہ میں دوسرے کو کیسے دیتا تو میں دوسرے کو کیسے دیتا صحاب اللہ کے نبی صرف چہرہ انور پھیرتے ہیں یہاں دن رات گناہوں میں مبتلا نماز چھوڑ رہے روزے چھوڑ رہے دنیا بھر کی باتیں کر رہے کبھی سوچتے ہیں کہ بروز محشر اگر میرے نبی نے ہم سے چہرہ پھیر دیا تو کیا ہوگا صرف لال رنگ کا کپڑا صحابی پہن لیں تو نبی چہرہ انور پھیر لیں اور بروز محشر جب یہ جسم گناہوں سے لدہ ہوگا جب میزان کا پلہ گناہوں سے بھرا ہوگا اگر اس وقت ہمارے آقا مصطفیٰ جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اپنا چہرہ انور پھیر لیں پھر کیا ہوگا ہمیں تو دنیا میں یہ سوچنا چاہیے ہمیں دنیا میں یہ سوچنا چاہیے یہ نہیں ہم وہی کام کریں جس سے میرے مصطفیٰ جان بروز محشر ہم مصطفیٰ جانے رحمت کے سامنے حاضر آئیں تو میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت مسکرائیں اور انشاد فرمائیں یہ میرا فلاں غلام ہے ہے نا آج ایک سوال پوچھوں آپ سے یہ ارز کی محفیلے ایک سوال کروں آپ سے میں یہاں آیا آپ سب میرے لئے کھڑے ہوئے آپ سب نے نعرے لگائے ہے نا ہمارے ہاتھ پہ نظرانہ دیا میں انسان ہوں اگر آپ کے ساتھ بھی یہ کیا جائے آپ کو بھی اچھا لگے گا اچھا لگے گا نا آپ کے کوئی ہاتھ پہ چومیں اور آپ کے لئے کھڑا ہو نعرے لگائے نظرانہ دے آپ کو اچھا لگے گا نا میں بھی انسان ہوں مجھے بھی اچھا لگا آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو بھی اچھا لگے گا لیکن ایک بات ایک سوال کروں کہ اس طریقے سے کبھی اپنی ماں اور اپنے باپ کے ہاتھوں کو چھوما تھا کبھی اپنے باپ کے ہاتھوں کو چھوما تھا کبھی اپنے ماں کے ہاتھوں پہ نظرانہ رکھ کے اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا تھا کبھی کیا تھا کبھی گھر میں باپ آیا تھا آپ کا تو کبھی آپ اس کے لئے کھڑے ہوئے تھے میرے لئے کھڑے ہو رہے ہیں آپ میرے ہاتھوں کو چھوما رہے ہیں نظرانہ دے رہے ہیں پیروں کو چھوما رہے ہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ عزت دے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن کبھی ماں باپ کو اس طرح عزت دی تھی میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیروں کو چھوما پہلے ان کی خدمت کرو پھر ہمارے ہاتھوں کو چھوما بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان ہے نا وہ ماں باپ تھا چانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رشاعت فرماتا ہے وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنَا اور ہم نے انسان کو وسیحت کی کہ اپنے والدائیں ان کے ساتھ حسنی سلوک کرے آپ جانتے ہیں آپ ایک بات جانتے ہیں صرف ماں باپ کی طرف محبت سے سواب کی نیت سے اگر بندہ دیکھ دے تو اس کے نامائے آمال میں ایک حج کا سواب لکھ دیا جاتا ہے جانتے ہیں خواجہ صاحب اپنے ملفوزات میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ہے نا پھر خواجہ صاحب ایک حقائد بیان فرماتے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا بہت گنے گار تھا بڑا بدکار تھا جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان جنت میں حاجیوں کے ساتھ تہل رہا ہے جنت میں حاجیوں کے ساتھ تہل رہا ہے خواب میں دیکھنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان تو تو بڑا گنے گار بدکار تھا پھر تو جنت میں اور حاجیوں کے ساتھ کیسے تہل رہا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں بہت گنے گار تھا بدکار تھا لیکن میرا ایک طریقہ تھا کہ میں جب گھر سے باہر نکلا کرتا تھا اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا کرتا تھا میری ماں مجھے دعائیں کرتی تھی میری ماں دعائیں دیتی تھی کہ خدا تعالیٰ تجھے بخش دے اور تیرا حشر حاجیوں کے ساتھ اے اے ناری تکبیر ناری رسالت عظمت والدین عظمت والدین سبحان اللہ آپ جانتے ہیں صرف ماں باپ کی خدمت سے لوگوں کو ولایتیں ملے گئے جب بایعزید بستامی سے پوچھا گیا اے بایعزید بستامی آپ کو یہ مقام یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے بایعزید بستامی فرماتے ہیں ماں کی خدمت سے بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے کہ میں ہاں کچھ لمبا چوڑا بیان کر سکوں بہرحال اتنے والدین کی خدمت کریں آپ جانتے ہیں آج کل ہم لوگوں کا یہ سوچ بن گئی کہ نہیں ہم ایک عمل ایسا کرنے کہ خدا تعالیٰ وہ پسند آجا اور پھر جو ہم کہہ دیں وہ ہونے لگے ہمارے گھر پہ برکتوں کا نزول ہونے لگے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ جانتے بھی ہیں خدا تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا یا رسول اللہ ایو عمل احبوی للہ عز و جل کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السلاة علی وقتحا السلاة علی وقتحا نماز ان کے وقتوں پر پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا سمعیو اور کون سا عمل ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں برر الوالدین اپنے والدین کے ساتھ دھلائی کرنا ہے نا ایک بہت چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دیں بہت چھوٹا سا عمل بتائیں آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں نا صبح اٹھتے ہیں تو جیسے ہی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے کلمہ تیبہ پڑھیں جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس کے بعد اپنے والدین کو سلام کر لیے گا اور دل میں خیال کر لیجئے گا ان کا چہرہ دیکھنا سبا آپ جانتے ہیں آنکھ کھلے گی کلمہ تیبہ پر اور صبحی صبح آپ کے نامائے عمال میں سلام کرنا سنت ہے ایک سنت لکھ دی جائے گی اور صبحی صبح آپ کے نامائے عمال میں ایک حج کا سواب لکھتی ہے ہے نا اس کے بعد آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد فجر کی نواز پڑھئے وضو کرئے فجر کی نواز پڑھئے اکثر لوگ فجر کے بعد آکے سو جاتے ہیں اگر آپ دوبارہ سو جائیے تو اٹھئے جب اٹھئے موہات دھلتے ہوں گے ہے نا بریش بھی کرتے ہوں گے یہاں کے لوگ موہ دھلتے ہیں ہاں دھلتے ہیں تو جب آپ موہ دھلتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا اور پڑھا لکھا لکھا صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ کا وقت آپ کا لگے گا آپ اس وقت آپ موہ دھلیں گے ہاتھ دھلیں گے کلی بھی کرتے ہوں گے آپ تھوڑا سا اور اضافہ کر لیجئے گا ناک میں پانی ڈال لیجئے گا ہاتھ دھل لیجئے گا مسا کر لیجئے گا پیر دھل لیجئے گا یعنی کی وضو کر لیجئے گا ہے نا اور جب صبح اٹھتے ہیں تو موہ وغیرہ دھلنے کے بعد اپنی ماں بہن بیٹی وغیرہ بیوی وغیرہ سے چائے ناشتہ مانگتے ہوں گے ہے نا اس چائے کے آنے میں ناشتہ آنے میں پانچ منٹ تو لگی جاتے ہوں گے لگ جاتے ہیں یہ آپ کے موہ دھلنے سے پہلے ہی ریڈی رہتا ہے لگ جاتے نا آپ جب وضو کر لیجئے گا برش وغیرہ کر کے جب وضو کر لیجئے گا اس کے بعد آپ سیدھے جائیے گا اور قرآن پاک کو اٹھائیے گا سیدھے جائیے گا اور قرآن پاک کو اٹھائیے گا اس کو کھولیے گا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک پارہ پڑھئے گا یا آپ آدھا پارہ پڑھئے گا یا آپ پاؤ پارہ پڑھئے گا میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا آپ صرف پانچ لائنیں اس کی پڑھئے گا صرف پانچ لائنیں اس کی پڑھئے گا اس کے بعد جن لوگوں کو نہیں پڑھنا آتا وہ لوگ اپنے مسجد کے امام کے پاس جائیں اور اس سے کہیں ہم کو قرآن پڑھانا سیکھیں لیکن جب تک آپ کو نہیں سیکھتے ہیں نہیں پڑھنا آتا ہے وہ لوگ بھی جائیں اور قرآن پاک کھولیں اور اس کی ہر لائن پر انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیں آپ جانتے ہیں جو آپ صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اس کے بعد ناشتہ کر کے آپ جس کام کے لئے نکلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں کامیابی اور کامرانی اطاف کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت پیغام واسطی پیغام واسطی حضور سید انس میاں صاحب قبلہ اور آپ جانتے ہیں ایک نوجوان تھا خواجہ صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوزات میں ایک نوجوان تھا جو بہت گنے گار بہت بدکار سیاکار تھا جس کے گناہوں کی وجہ سے مسلمان اس سے نفرت کیا کرتے تھے جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان جنت میں خرقہ پہنے سر پہ تاج سجائے جنت میں ٹہل رہا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان تو تو بڑا گنے گار بدکار سیاکار تھا لوگ تُس سے نفرت تُرے گناہوں کی وجہ سے نفرت کیا کرتے تھے اے نوجوان تجھے یہ نامات یہ کرامات کیسے حاصل ہوئے نوجوان کہتا ہے ہاں میں بہت گنے گار تھا بدکار تھا سیاکار تھا لیکن میری ایک عادت تھی جب میں پرانے پاک کو دیکھ لیا کرتا تھا اس کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا اور یہ تعظیم کی بنا پر خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے یہ نامات اکرامات عطا فرمائے صرف قرآن کی تعظیم بندہ کر لے صرف قرآن پاک کی تعظیم کر لے تو خدا تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کو خرقہ اور تعاج عطا فرمائے تو جو قرآن پاک پڑھے گا اس کو کیا کیا نامات عطا ہوئے ہے نا اور جا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو بندہ صرف قرآن پاک کو قرآن پاک کو جو پڑھتا ہے موسیقی